سبسکرائب اور یوٹیوب چینل اور ویڈیوز تبلیغ والے خلق ملت ہو جاتے ہیں مسجد میں بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں جب باہر نکلتے ہیں غریب دکاندار ہوتے ہیں بینکر ہوتے ہیں کوئی ٹھیکے دار ہوتے ہیں تو پھر وہ اور شان ہوتی ہے یہاں معلے میں ایک تبلیغی تبت صاحب خرشید خرشید احمد بٹ بڑا پیار آتا ہے مسجد میں اس جسے تقریر کوئی نہیں کر سکتا تھا تبلیغی ہو کر آ جاتا ایک دن مجھے کہا شیخ پیاری جماعت آئیے چلے اس کے ساتھ میں نے کہا چلو میں بھی ساتھ ساتھ چلائی ایک جگہ ہم نے گھنٹی بجائی ایک آدمی پاہر آیا اور وہ پیہیے میں پرسر تھا اس کے ساتھ ایک چھوٹی پنی نکلائی بڑھ سا متقلب تھے وہ بچی پٹ صاحب کی موں کو دیکھ رہی انکل بڑی پیاری باتیں کرتے ہو لیکن آپ کی دکان پہ کوئی آیا ہے نا سب سے مہنگ آپ بیش دے بچ صاحب کہتے ہیں بیٹی چھوڑا لاؤ مجھے زبا کرو میں نے کہا زبا تو ہو گئے مگر حل نہیں چوٹی بچی نے کہا انکل باتیں بڑی اچھی کرتے ہو لیکن آپ کی دکان ان کی کینگ بیکری تھی یہاں قریب میں کینگ بیکری اس میں ہر چیز مہنگی ریٹ چھوٹی تو تبلیغ کے لیے جامع صاف رکو اور سیابہ کا پتواہ ہے آئی سمجھ یہاں جماعت آئی مجھے بھی ساتھ لے گئے مہمان ہوتے ہیں قریب عزت کے لوگ ہوتے ہیں دور دور سے آئے ہوتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے ایک گھر سے ایک میسٹر نکر آیا اور تبلیغ والوں کو تقریب شروع کر تم لوگ ایسا کرو تم لوگ ایسا کرو تم لوگ ایسا کرو میں بھی کھڑا مغرب کی عزام میں دس پنجرمنٹ رہ گئے دس پٹ رہ گئے کہنا کہ اچھا آپ لوگ جائے میں آ رہا ہوں میں نے کہا تو نہیں جا سکتا ہے میں نے ہاتھ سے پکڑا میں نے کہا صاحب چلو اتنی دیر میں ہم پنج راجمیوں کو دعوت دیتے ہیں تو نے ہم نے فضولی ہاتھوں لایا لیا ہاتھ سے سارا ٹائمز آئے گئے کہتا ہے سبردستی ہے میں نے کہا تو تبلیغ پڑھ کے تھے نہیں ہے میں نے کہا جا تو اپنا کام کر میری اپنی تبلیغ شروع ہوگی ہم نے لیا ہے اچھا سبردستی پر سیاب کا فضوہ ہے الحمدللہ وہ دیر تک جب تک زدہ تھا تبلیغ سے محبت کرتا تھا شریف ہوتا تھا کبھی کبھی یاد کرتا تھا اس واتح کو ایک اور مسجد میں ہم گئے وہاں امام صاحب نے اعلان کیا کہ کچھ خراب لوگ آئے ہیں اور ان کو وار دیں گے کہ نکل جائیں یہاں سے تبلیغ ہی نرم ہوگئے میں نے کہا نکل نہیں سکتا بیٹھو مجھے ساتھ لائے ہو آج مجھے کرنا رہی ہے بار بار آیا میں کہا آپ نکلے آپ کے لئے اچھا ہے میں نے کہا ہم یہی رہیں گے اس میں تیری خیر ہے اب جماعت قڑی ہوئی اس نے کہا یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں میں نے کہا امام صاحب مرتض مجھے بلقاتا لائے ایک بختون آئے اس نے کہا نماز آپ پڑھا لائے پھر دیکھیں گے مائشاتش اسپیہ ہاں پڑھا لائے نماز میں نے پڑھا لائے فیصلہ ہوا کہ جب تک میں میں ہی تاپ ساری نمازیں میں پڑھا رہا تھا مائی یاکشوے تبلیغیانہ تباد رضوے خلابہ نمازشوے تبلیغیانہ ہوئی چیز بزرگ میں نے کہا رہنے دو دو اور تیرے بزرگ ڈبل نوٹی کی بنے ہوئے یہ دین ایسا گربی سے آئے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں انتفاق سے ایسی جگہ آبادی تھی سارے پختون ہی کٹ جاؤ گئے میرے گلا سے براغلہ سب ضرور گئے خابیلتی گلایا خوادی خوف آج بھی وہ مسجد آلیا کے پاس آج بھی اور میں کئی نہیں جاتا لیکن کبھی کبھی ان کے آئین نماز پڑھانے جاتا ہے اور ایک جگہ اور ایسی تھی وہاں ہم ایسے گزرتے ہوئے کوئی صاحبی علامت نہیں تھی گے بھی دیتی کی ہم اندر گئے اور امام صاحب بھی کہی آہل حق کہاں پڑھا ہوا تھا تو مجھے دیکھ کر اعلان کیا آج یہ شاکی نماز تھی میں نے پڑھا لی اور اس نے کہا درست دیکھا میں نے کہا چھوڑ دینا جانا ہے میں نے کہا آج پہلا موقع ہے یہاں میں نے کہا ٹھیک ہے جب میں بیٹھ گیا تو مجھے کہنے لگا کہ ذرا خیال لگتا یہاں وہ ہری پگڑی والے زیادہ ہیں میں نے کہا تو اس اللہ کی خصف جس نے عرسمان و زمین پیدا گیا کہ آج ہری پگڑی والوں کے بارے میں باتیں کروں تو اس نے کہا آپ کو اجازت نہیں ہے میں نے کہا یہ کوئی تمہارا بیٹھ گیا یہ خانہ خدا ہے اس کا عدب میں جانتا ہوں تم نے بٹھایا آپ منہ نہیں کر سکتے خلق تو لاریان شو جب میں مرہ گلے امام سفر پچھا گڑا شو ہری پگڑی والے واقع بار تھے میں نے بیان شروع کیا تو ہری پگڑی والے ایک 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 روڑ کے جاتے تھے تو میں سمجھتا ہے ناراض ہو گئے لیکن وہ پتا چلا کہ وہ پگڑیاں اتار کے پھر بیٹھ تھے میں نے لباس کی سنت پر تقریر شروع کی کتنے لباس کتنے رنگ کا پیغمبر نے پہنا ہے اس میں ہری پلوی تطر ثابت کی آدھا گھنٹہ پچیس منٹ بیان ہوا ہوگا میں نے کہا مورانا صاحب نے تم نے آپ کے سامنے بنا کیا میری تقریر کا اگر کوئی سزا ہو تو وہ میں بھٹ دوں گا حضرت مورانا کو کچھ نہ کہا جائے لوگوں نے کہا آپ کی دو سزائیں ایک یہ کہ آج کا رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے میں نے کہا یہ نہ منظور ہے کہ دوسرا یہ کہ ہمارے ہزاروں ساتھی ہے ایک جمعہ یہاں پڑھا ہوگے میں نے کہا یہ منظور ہے امام صاحب مجھے کہتے ہیں شاہ بچی میں رکھ شاہ دالا تاکھو ذمہ نے کوئی لکھو تو ماتا شاہ باش پہ کمہ پھلا رہا کے تاکھو ماتا یہ پہ بہن ہوا تاکھو ماتا قبل سر بہن کڑا تبلیغ تبلیغ کیوں ماتا سر بھول سئی شسم تبلیغ دا تاکھو تاکھو خیر بہنی تبلیغ ہماری جان و جیگر ہے تبلیغ ہمارا سرمایہ ہے ان کے غلطیوں کے نشاندہی وہ کیوں اپنے گر کی نشاندہی عمل ہی کرتے محمد انور شاہ کو دسیو باتیں نہیں سمجھاتے یہ ہمارے پڑھنے والے خاص مجھ سے پڑھنے آئے ان پر ناراضگییں کم ہوتی ہیں تو کسی چھوکنے کو روکنے کو اس کو بدخواہی سمجھنا بدزمیر کا کام ہے بے ضمیر اور بدزمیر کا کام ہے تبلیغی جماعت برحاق ان کی تمام تر کوشش ہے انشاءاللہ اللہ کے ہاں سبخ روئی کا باعث پھر بھی گونگیاں مرسلین نہیں نہ علماء راسخین جہاں جہاں کمزوری ہے عالم کا فرض ہے کہ ان کو آدھا کرنا ہے غلطی دیکھ کے چھپ رہنا ٹھیک نہیں ہے غلطی بتانا چاہیے تاکہ آگے چل کر وہ اصلاح کر لے تم جو چاہو سمجھو میرے گھوپنہ نظریہ اور اعتقاد ہے تبلیغ کے بارے میں دارلوم دیوبن کے بلند آمال میں سے ایک تبلیغی جماعت کا آمال ہے کیا طرح ہے ایک جمعیت الرحمہ اسلام کا وجود ہے ایک اعلیٰ دردے کی تدریس و تعریف ہے کہ سارے ملا کر کے سے دیوبندیت بنتی ہے دیوبند صرف امارت و دیوار و چندوں کا نام نہیں ہے سارے ملا کرتے ہیں